السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیوان لیل ٹی وی دیوان لیل ٹی وی میں ہوں شامدید میں آہا آپ کا خوست محمد صدیش کی آنی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریش کی آنی اور انشاء اللہ تعالی آگے بھی ویڈیوز میں ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آج ہم ان سے جانیں گے چوزوں کی الائی فوڈ کے بارے میں اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ چوزوں کی الائی فوڈ کیا چیز ہے اسلام علیکم جی اللہ علیکم سلام آج ہم سے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ الائی فوڈ چیز کیا ہے یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے کیا فائدے کیا ہیں یہ کن چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا یہ کہاں سے ملتی ہے اور اس کے استعمال کرنے کا کی طریقہ ہے یہ آج ہمارے آویورز کو بتائیں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں دیکھ کے بزنس کر رہے ہیں اور جو جو بزنس کریں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے اور ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچے یہ آپ ہمیں بتائیں جی یہ کیا چیز ہے الائی فوڈ زندہ خوراک چوزوں کے لیے زندہ خوراک تیار کرنے کو الائی فوڈ کہتے ہیں بہت ساری آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ملی ہوں گی دیکھی بھی ہوں گی بھئیوں نے سارے طریقے صحیح ہیں کسی کو میں غلط نہیں کہا سکتا شاید میرے سے زیادہ ایکسپیرینس والے لوگ بیٹھے ہوں لیکن جتنی بھی آپ کو یوٹیوب پہ الائی فوڈ کی ویڈیوز ملیں گی سب میں ان کے فائدے بتائے گئے ہیں تھوڑی سی بیتیاتی کرنے سے اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں الائی فوڈ کے فائدے بنانے کا طریقہ اور ان کے نقصانات بھی بتاؤں گا فرسٹ آف آل الائی فوڈ بنانے کا طریقہ اس کے لیے میں اگزمپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں میں اس لیے مقدار کم بتاؤں گا باقی آپ جتنی بنانا چاہیں اس حساب سے آپ بتا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جو جنوروں کو ڈالنے کے لیے کھل ہوتی ہے ایک کلو وہ ایک کلو چوکھر اور ان میں بالکل سہم مقدار ایک کلو آٹا جو یہ گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے ان تینوں کو مکس کر کے انہیں گیلا کرنا ہے سہی گیلا کرنے کے بعد انہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں آپ مطلب جہاں پہ مکھیاں وغیرہ ان پہ بیٹھ سکیں تو تین دن کے بعد آپ کی یہ لائی فوڈ تیار ہوگی آپ کے چوزوں کے لیے جب آپ اسے جیسے ہی مطلب کسی چیز سے بھی اوپر سے اٹھائیں گے تو نیچے سارے کیڑے ہوں گے جو الائی فوڈ جنہیں کہتے ہیں جو چوزوں کے لیے گروت کے لیے بہت اچھے ہیں اب ان کے نقصانات بیتیاتی کیا ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے چوزے الائی فوڈ کھانے کے بعد مر بھی جاتے ہیں وہ بیتیاتی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے پانی ان میں زیادہ ڈال دیا پانی تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد پانی اتنا ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے مطلب کہ وہ اس میں صحیح طرح بھیگ جائیں بھگو کہ صحیح رکھنی ہے یہ نہیں کہ ان میں پانی فل کسی بھی جس چیز میں ڈالا ہے بالٹی میں جس بھی چیز میں آپ ڈال رہے ہیں اس میں پانی زیادہ ڈال دیں تو اس وجہ سے ایک تو لائی فوڈ تیار ہی نہیں ہوگی مکھیاں پانی پہ نہیں بیٹھتی مطلب اتنا ہو کہ مکھیاں بیٹھ جائیں بالکل تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اوپر ہو اور نقصانات یہ ہیں کہ اگر تین دن سے اوپر جب چوتھا دن ہو جاتا ہے نا تو جو اس کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے وہ طاقت پکڑ جاتا ہے جب آپ اپنے چوزوں کو کھلا لیتے ہیں تو وہ جیسے ہی پانی پیتے ہیں تو وہ کیڑا دوبارہ ان کے پوٹ کے اندر زندہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے چوزے مر جاتے ہیں وہ اندر زندہ ہونے کے بعد نقصان دیتا ہے کچھ لوگ چار دن کے بعد پہنچ دن کے بعد کچھ لوگ تین دن کے بعد کھلانے کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں آپ کے پاس جتنی مقدار ہے نا چوزوں کی آپ اس حساب سے تینے چیزیں اتنی مقدار میں رکھ کے جتنا بہرسانی وہ ایک دن میں کھا سکیں اور ہفتے میں آپ دو دن اپنے چوزوں کو تیار یہ فیڈ تیار ہوئی کھلا دیں جس سے آپ کے چوزوں کی گروت اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ انہیں جو بھی فیڈ ڈار رہے ہیں تیرہ نمبر نو نمبر جو بھی فیڈ ڈار رہے ہیں مثلا گرمیاں زیادہ میں اپنے چوزوں کے لیے خوشک کر کے روٹی بھی ڈالتا ہوں نے باجرہ بھی ڈالتا ہوں جو بھی آپ ڈالنے ہیں وہ آپ پانچ دن یوز کریں دو دن آپ نے یہ لائی فوڈ یوز کرنیا اور انشاءاللہ آپ کے چوزوں کی گروت بہت اچھی ہوگی تو یہ جو احتیاطی تدبیر بتائی ہیں ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ تمام بھائیوں کو فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا ادریس کے انہیں اللہ حافظ ماشاءاللہ جی بہت ہی انہوں نے اچھی اچھی باتیں ہمارے زرینگر کی اور آپ کو بتائی امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل بھی کریں گے آپ کو یہ چیزیں فائدہ بھی دیں گے انشاءاللہ آگے بھی یہ ہر اس نقص کے بیوارے میں ہر نیا نقصہ کیونکہ ان کے پاس جو یہ ہود پریکٹیکل کر کے ہود اپنے فارمنگ کے لیے یہ کسی ڈاکٹر سے نہیں لاتے یہ اپنی جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے دیسی خوراکوں کا استعمال کر کے یہ میڈیسن یہ چوزوں کے نقصے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اے آپ کو آگے بھی ہر قسم کسی بھائی کو اگر کسی چیز کا نہیں پتا وہ ہمیں کومنٹس میں بتائے ہم ان کو ضرور ان کو دیسی نسخے میں اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ ہم اس کو بیڈیسن یا نسخہ وہ آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ